بہت بڑی نیوز آئی ہے یہ جیمز فاکنر کے حوالے سے اور تھوڑا سا دسکشن آئی تنگ اکراس تر ورل یہ شروع ہو گیا ہے فاکنر نے کافی سنگین قسم کے الزامات لگایا ہے the good thing is that پاکستان کرکٹ بورڈ بھی کافی اس پورے معاملے میں active ہے because اب دیکھے سات سال ہو گئے ہیں پاکستان سوپر لیگ کو اسمان you've been observing this league very closely آپ پلیئرز کے ساتھ میں foreign players کی بات کر رہا ہوں یہ الزام لگانا ہے کہ میرے پیسو کا مسئلہ ہو گیا یا میرے ساتھ میرا وعدہ توڑا گیا ہے یا مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے کچھ وزن نظر نہیں آتا جیمز فاکنر کے ان الزامات میں نہیں جو بھی انہوں نے alleged کر رہا ہے اس کی details آئیں گی بہر in due course مگر اب تک یعنی جہاں ہمارا experience رہا ہے جہاں کسی اور بھی foreign player کا experience رہا ہے یہ کبھی کوئی complete نہیں آئی ہے player کی payments کی جو یہ in fact pcb نے شروعاتی میں پیسو جب شروع ہوا تھا تو پہلے ہی سے کہا تھا کہ payments ہم لوگ guarantee کریں گے کہ ہم as pcb پہلے آدھی payment یا 60% payment پہلے کر دیں گے اور پھر جو remaining ہے وہ ہم season کے بعد کریں گے لیکن franchises سے ہم بعد میں پیسے اٹھا لیں گے یعنی pcb took it upon themselves to make themselves a guarantor کہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں آپ کو franchises کی فکر نہیں کرنی ہے ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں and i think وہ سسٹم چلتا رہا ہے ہمیشہ and there's never been a problem on that تو ہمیں ایک طرف کی سٹوری بھی جیمز فاکنر کی پوری کہانی بھی نہیں آئی ہے ایک طرف کی سٹوری آ رہی ہے کہ ان کی 70% payment شاید ہو گئی تھی جیمز فاکنر کی اور اسمان جو پوری خبر ہے جو پوری خبر ہے ہمیں ایک سائٹ کی کہانی پتا چل رہی ہے دوسری سائٹ کی نہیں پتا چل رہی ہے پوری خبر دینے کے لیے ہمارے کورسپونڈنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہوتا ہے پی ایس ایل کھیلنے کے لیے پلیئرز کا اس میں 70% payment within the tournament کرنی ہوتی ہے and 30% payment after the completion of the tournament 40 days کا time frame ہوتا ہے جس کے اندر اندر 30% payment کرنی ہوتی ہے جو خبریں آئیں جو فرنچائز کی طرف سے خبر آئی جو پی سی بی کی طرف سے sources کے تھروں خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ پہلے تو جیمز فاکنر نے کوئی تین دن پہلے سے جو ہے وہ کوئٹا گلاڈیٹرز کو blackmail کرنا شروع کیا for extra money contract سے اوپر پیسے مانگنا شروع کیا جس کی complaint کوئٹا گلاڈیٹرز نے پی سی بی کو بکی اس کے بعد جو ہے he started claiming for that 30% as well پھر اور بہت ساری issues بیچ میں آئے غلط bank account details کے issues آئے وہ غلط bank account میں debit بھی ہو گئے پیسے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے claim نہیں کیا اور بہت ساری issues ہیں اور majorly کیا کیا issues ہوئے کل پوری رات آج صبح تک کیا تماشا پی سی لہور میں ہوتا رہا قادر خواجہ ہمیں اس پر اپ ڈیٹ کریں گے قادر ہمائے ساتھ موجود ہیں جی قادر کیا خبریں ہیں لہور سے دیکھیں زفیرہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ گزشتہ جو تین چار روز قبل سے ہی کوئٹا گلاڈیٹرز کی management کو ان کی طرف سے جو ہے وہ دھمکیاں دینے کی صورتحال دیکھی گئی تھی جس پر کوئٹا گلاڈیٹرز کے manager جو ہے وہ آزم خان انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کی شکایت بھی کی جیوز فالکنر کی اور اس کے بعد گزشتہ روز کا جو واقعہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سینیریو کہ جو ہماری جو تمام sources سے بات ہوئی ہے تمام management سے بات ہوئی ہے ان کے یہی کہنا تھا کہ جو ہوتل جو عملہ ہے وہ بھی چشمندید گواہ ہے اس کی سی سی لی وی فوٹیج بھی وہاں پر موجود ہے اور انہوں نے یہ کمرے میں موجود تھے بینڈ ڈنک ان کے ساتھ تھے سامیت پٹیل ان کے ساتھ تھے اور جیمز فالکنر ان کے ساتھ تھے یہ نشے میں دوتھتے شراب کے نشے میں مکمل طرح دوتھتے اور اپنے کمرے میں بھی جو ہے وہ حلہ گلہ کرتے رہے اور وہاں پر بھی توڑ پوڑ کا جو ہے وہ سارا کچھ دیکھنے میں آیا ان کے کمروں سے چیخوں کے ہی اور چلانے کی آوازیں آتی رہی جس کے بعد جو نیچلے فلور پر تمام جو سامبہ یونائٹیڈ کے لوگ تھے کراچی کنگز کے لوگ تھے وہ ڈرک کر جو ہے وہ لابی میں آگے اور اس کے بعد اچھانک جو ہے وہ زوردار آواز آتی ہے جس پر ہیلمٹ جو ہے وہ کمرے سے باہر نکل کر فانوس پر مارا جاتا ہے ہوتل کے اور ہوتل کا فانوس بھی جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا جس کی ہم نے تصاویر اور فوٹیج بھی دیئے جبکہ اس کے بعد انہوں نے اپنا کٹ بیگ نکال کر کمرے سے باہر اور پھیکنا شروع کر دیا بینڈ ڈنک اور سمیت پٹیل نے کسی قسم کی مضاحتمت کی البتہ جب سیکیورٹی اکام آئے تو سیکیورٹی کے ساتھ بھی کافی طور پر ان کی مضاحتمت ہوئی اور کافی نازیبہ گفتگو کا استعمال کیا جیمز فالکرر نے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو عملہ ہے آس طور پر عثمان والا جو ہے پی ایس ایل ڈریکٹر ان کے ساتھ بھی کافی طور پر جو ہے وہ اس طرح سخت جملوں کا تو بادلہ خیال ہوتارا عثمان والا نے جیس فالکرر کو کہا کہ ان کو کئی مزید جو ہے وہ پیمنٹ نہیں دی جائے گی سیونٹی پرسنٹ پیمنٹ جو ہے ان کو ادا کر دی گئی تھی ان کے اس وقت اکاؤنٹ میں موجود ہے اگر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو ادا نہیں کی تو وہ اکیلے سچے ہیں باقی جو سینکڑوں پلیئر فرنچائزز کے ساتھ منسلک ہیں جو فورن پلیئر بھی منسلک ہیں کیا وہ جھوٹ بولنے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پیمنٹ ٹرانسفر نہیں کی گئی اور بکیہ پیمنٹ جو ہے وہ بعد میں ٹرانسفر کی جائے گی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس لیے اپنے پاس اکتیار رکھا تھا پیمنٹ ادا کرنے کا وہ اس وجہ سے رکھا تھا کہ بکیہ جو لیگز تھی وہ پلیئرز کے ساتھ اس طرح کا ڈسپیوٹ دیکھنے کو ملتا تھا کہ ان کو فرنچائزز جو ہے وہ ان کو ادا نہیں کرتی تھی رکم لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس لیے اپنے پاس اکتیار رکھا کہ تمام تر رکوم کی ادائیگی جو ہے وہ خود کریں گے پلیئرز کو اور وہ آپ دیکھیں کہ یہ ساتھویں سال ہے چھے سیزن میں بہترین طریقے سے ہوا یہ ساتھویں سال بھی تمام تر جو سیونٹی پرسنٹ ادائیگی ہے وہ مکمل کر دی گئی ہے اور جین فالکنر اکیلے ہیں جن کو ادار نہیں کی گئی ان کے ساتھ یہ ایک واقعہ پیش ضرور آیا کہ ان کے اکاؤنڈ کی بجائے جو ہے وہ غلط اکاؤنڈ میں ٹراسفر ہو گئی اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ واپس جو ہے ان کو کریڈٹ کر دی گئی ان کے اکاؤنڈ میں تو یہ چیزیں ہیں دیکھنے والی کے پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے تھا کہ جو گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا اب جین فالکنر جو ہے ٹوئیٹ کر کر مظلوم بن چکے ہیں ان کی جگہ کی جگہ پاکستان کرکٹ بورڈ تمام طرح صورتحال واضح کر دیتا اور تمام طرح لوگوں کے پاس حقائق آ جاتے تو یہ جین فالکنر کو ٹوئیٹ کرنے کی اچھا قادر ایک چیز اور جو کہ پی سی لہور سے تو آپ نے یہ ڈیٹیلز بتائیں ساتھ ہی ساتھ خبریں آ رہی ہیں لہور امیگریشن پہ بھی انہوں نے بڑا شور مچایا اور اوفیشلز جو ہیں اب اس بات کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں بہت چانسز ہیں کہ فالکنر کو پسٹ کر دیا جائے پاکستان انٹر ہونے سے دیکھیں سویرہ ذرائع نے بلکل بتایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی احکام کے ساتھ بھی باتمیزی کا واقعہ پیش آیا اور ایف آئی احکام نے بار بار مرتبہ ان کو کہا جو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ پیش آتے رہے جیمز فالکنر کے ساتھ لیکن وہ مزید جو ہے وہ اس طرح اگریسیو ہوتے رہے اور ان کے ساتھ باتمیزی کا واقعہ بھی بیش آتا رہا یہ ان کی خوش قسمت ہی ہے کہ وہ پاکستان سے صحیح سلامت واپس جروانہ ہو چکے ہیں البتہ پاکستان کے پاس یہ ایک تیار موجود تھا کہ جس طرح انہوں نے ہوتل میں توڑ پوڑ کیے اور جس طرح انہوں نے باتمیزی ہوتل میں کیے اور ڈرائیا دھمکایا اور باقی جس طرح ہوفوے راز پھیل گیا ان کی وجہ سے وہ چاہتے تو پاکستان ان پر کیس بھی دائر کر سکتا تھا اگر جس طرح آپ نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ میں جب ہمارے کووڈ کیسیز آئیت ہیں تو پاکستان کو انہوں نے یہ دھمکی دی کہ آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا کہ پاکستان کہیں گزمدی میں جائے اور کادر نے ہمیں the other side of the picture عثمان جس کی ہم بات کر رہے ہیں we have a clear visibility now کہ شاید وہ اکیتا ہے naturally it's only a matter of time جب اگر پی سی بی really wants to take this matter forward تو وہ جو cctv footage ہے اس کو بھی release کر رہا ہو اور بھی چیزیں سامنے آ رہی ہو but it's not the first time جیمز فاکنر کے issue ہوئے ہیں discipline کے ابھی immigration پر تو انہوں نے کر بھی دیا manchester میں ان کا drunk driving کا case ہوا تھا and he pleaded guilty about that as well ان کے کچھ IPL میں بھی discipline کے issues رہیں تدیل ایک چیز مجھے یہ سمجھ آتی ہے ہر foreign player جو پی ایس ایل کھلنے آتا ہے every other foreign player says کہ جی hospitality اتنی اچھی ہے ہمارا اتنا خیال رکھا جاتا ہے اور اب جب قادر خواجہ نے یہ ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں ہمیں تصویر دکھ رہی ہے کہ helmet جو ہے وہ پی سی کے شنڈ لیئر میں اٹکا وایا which means کہ obviously کوئی بہت rough treatment ہوا جو کہ فاکنر نے کیا ساتھی ساتھ خبر یہ بھی آئی تھی کہ جو ان کا kit bag ہے وہ بھی انہوں نے lobby سے نیچے پھیکا تو مطلب یہ this is so disappointing and اسمان اسمان مجھے نہیں بتا آپ نے میرا سوال سنا یا نہیں بہت ایک طویل ایک story آپ کو سنای تھی لیکن خیر مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے repeat کرنی پڑے گی بٹ نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے repeat کرنی پڑے گی سن لیا سن لیا سن لیا ہمارا یہاں دم گھڑ رہا ہے ہم اور کھیل نہیں سکتے you know a couple of players have left because of that but that is you know وہ ایک چیز ہے جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے دنیا میں ایسے standards protocols established ہوئے ہیں bubble کی جو issues ہوئے ہیں وہ سب کو effect کر رہے ہیں ہر league میں effect ہوئے اس کا international cricket میں effect ہوئے تو وہ ایک اپنی طرف یہ میں confidently کہہ سکتا ہوں کہ یہ پہلی بار کسی player نے payments پہ issue اٹھائی ہے PSL پہ which i don't think has happened in the past اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو دیٹیلز کادر بھی بتا رہے تھے ہمیں بھی جو ہمیں بھی جو سننے میں آئے ہیں دیٹیلز کچھ اس طرح کے لگ رہے ہیں کہ شاید ایک کوئی error اس طرح کا ہو کہ غلط bank account پیسہ گیا ہو but there was never any question کہ وہ پیسہ پی نہیں ہوگا you know james falkner نے جو کرا ہے جس طرح سے کرا ہے آپ نے چاہے تصویر بھی دیکھی ہوگی انہوں نے جو اپنی helmet پھکی ہوئی ہے وہ law ہم ابھی دکھا رہے ہیں اس سکرین پہ it's visible on the screen right now وہ تصویر جو لگی ہوئی ہے ان کی helmet جو لگی ہوئی ہے تو i think اس طرح کا reaction obviously کوئی اور بجوہات بھی ہیں maybe ان کی personal circumstances maybe اور کوئی circumstances ہیں جو اس طرح سے ہو رہے ہیں because you know he's also played in the PSL before so انہیں معلوم ہے کہ ایسی issues payment پہ نہیں ہوتی you know اگر ان کے ساتھ پچھلی بار بھی ایسا ہوا ہوتا تو پھر میں مانتا کہ چلو دو بار ان کے ساتھ ہوا ہے he's not happy لیکن پچھلی سال انہوں نے کھیلا there was no issue there as far as i have heard اس سال یہ obviously اگر ساتھ تھوڑی سی clerical issue ہوئی ہے which can easily be resolved تو you know ایک پلیر پہ بھی بنتا ہے کہ بھئی میں اس فرانچائز کی i have a duty to this franchise i have a duty to this leave تو میں ایسے ایسے اس پہ you know i shouldn't just get up and leave and throw a tantrum like this and اسمان فاکنر ایک ایسے character ہے جو کہ ایسا نہیں کہ پہلے ایسی خبروں میں نہیں آئے حریکن حبات کے ساتھ بھی انہوں نے بڑے اقلیمز کیے بڑے ان کے اوپر جو ہے negative اقلیمز کیے کہ وہ mistreat کرتی ہے وہ فرانچائز even پھر جس طرح ادیل نے ابھی بتایا کہ منچسٹر میں he was caught driving drunk driving ابھی بھی یہاں پہ جو پوری information آئیے وہ یہی آئیے that he was drunk and while being drunk he did all of this so یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جیمز فاکنر پہلے بھی بڑے مسئلوں میں پھنس چکے ہیں کچھ سال پہلے جب نئے سیزنز تھے IPL کے اس وقت انہوں نے ہیدر آباد میں بھی apparently کوئی نا کوئی ایسی کوئی ایک حرکت کی تھی جس پہ complain کی تھی hotel نے ان کے حوالے سے so فاکنر مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف ایک اکیلے فاکنر ہے اور ایک طرف اتنے سارے اور کھلاڑی ہیں جنہوں نے کبھی payment claim نہیں ایسی کوئی ایسا کوئی claim نہیں کیا PCB کے اوپر یا PSL